پریریتوں کے کاموں کا ورنن باروان ادھیائے اس سمیں حیرودیس راجہ نے کلیسیہ کی کئی ایک بیقتیوں کو دکھ دینے کے لیے ان پر ہاتھ ڈالے، اس نے یہنہ کے بھائی یاکوب کو تلوار سے مروا ڈالا اور جب اس نے دیکھا کہ یہودی لوگ اس سے آنندیت ہوتے ہیں تو اس نے پترس کو بھی پکڑ لیا، وہ دن اکمیری روٹی کے دن تھے اور اس نے اسے پکڑ کے بندگرہ میں ڈالا اور اخوالی کے لیے چار چار سپاہیوں کے چار پہروں میں رکھا اس منصہ سے کی فساہ کے بعد اسے لوگوں کے سامنے لائے، سو بندگرہ میں پترس کی رکھوالی ہو رہی تھی پرنتکلیسیہ اس کے لیے لاؤ لگا کر پرمیشور سے پراتھنا کر رہی تھی اور جب حیرودیس اسے ان کے سامنے لانے کو تھا تو اسی رات پترس دو جنجیروں سے بندھا ہوا دو سپاہیوں کے بیچ میں سو رہا تھا اور پہروے دوار پر بندگرہ کی رکھوالی کر رہے تھے تو دیکھو پربو کا ایک سورگدوت آ کھڑا ہوا اور اس کوٹھری میں جوتی چمکی اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کے اسے جگایا اور کہا اٹھ فرتی کر اور اس کے ہاتھوں سے جنجیریں کھل کر گر پڑی تب سورگدوت نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنے جوتے پہن لے اس نے ویسا ہی کیا پھر اس نے اس سے کہا اپنا وستر پہن کر میرے پیچھے ہو لے وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا پرن تو یہ نہ جانتا تھا کہ جو کچھ سورگدوت کر رہا ہے وہ سچمچ ہے پرن یہ سمجھا کہ میں درشن دیکھ رہا ہوں تب وہ پہلے اور دوسرے پہرے سے نکل کر اس لوہے کے فاتک پر پہنچے جو نگر کی اور ہے وہ ان کے لیے آپ سے آپ کھل گیا اور وہ نکل کر ایک ہی گلی ہو کر گئے اتنے میں سورگدوت اسے چھوڑ کر چلا گیا تب پترس نے سچید ہو کر کہا اب میں نے سچ جان لیا کہ پربو نے اپنا سورگدوت بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھوڑا لیا اور یہودیوں کی ساری آشا توڑ دی اور یہ سوچ کر وہے اس یوہنہ کی ماتا مریم کے گھر آیا جو مرکس کہلاتا ہے وہاں بہت لوگ اکھٹے ہو کر پراتھنا کر رہے تھے جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھڑکٹائی تو رودے نام ایک داسی سننے کو آئی اور پترس کا شبد پہچان کر اس نے آنند کے مارے پھاٹک نہ کھولا پرانتو دوڑ کر بھیتر گئی اور بتایا کہ پترس دوار پر کھڑا ہے انہوں نے اسے کہا تو پاگل ہے پرانتو وہ دھڑتا سے بولی کہ ایسا ہی ہے تب انہوں نے کہا اس کا سورگدوت ہوگا پرانتو پترس کھٹ کھٹاتا ہی رہا سو انہوں نے کھڑکی کھولی اور اسے دیکھ کر چکت ہو گئے تب اس نے انہیں ہاتھ سے سین کیا کہ چھپ رہے اور ان کو بتایا کہ پربو کس ریتی سے مجھے بندگرہ سے نکال لائیا ہے پھر کہا کہ یاکوب اور بھائیوں کو یہ بات کہہ دینا تب نکل کر دوسری جگہ چلا گیا بھور کو سپاہیوں میں بڑی حلچل ہونے لگی کہ پترس کیا ہوا جب ہیرودیس نے اس کی کھوچ کی اور نہ پایا تو پہرووں کی جانچ کر کے آگیا دی کہ وہ مار ڈالے جائیں اور وہ یہودیہ کو چھوڑ کر کیسریہ میں جا رہا اور وہ سور اور سیدہ کے لوگوں سے بہت اپرسند تھا سو وہ ایک چت ہو کر اس کے پاس آئے اور بلاستوس کو جو راجہ کا ایک کرمچاری تھا منا کر میل کرنا چاہا کیونکہ راجہ کے دیش سے ان کے دیش کا پالن پوشن ہوتا تھا اور ٹھہرائے ہوئے دن ہیرودیس راجوستر پہن کر سیہاسن پر بیٹھا اور ان کو ویاکھیان دینے لگا اور لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو منوش کا نہیں پرمیشور کا شبد ہے اسی کشن پربو کے ایک سورگ دوت نے ترنت اسے مارا کیونکہ اس نے پرمیشور کی مہیمہ نہ کی اور وہے کیڑے پڑھ کے مر گیا پرمتو پرمیشور کا وچن بڑھتا اور پھیلتا گیا جب برنباس اور شاول اپنی سیوہ پوری کر چکے تو یوہنہ کو جو مرکس کہلاتا ہے ساتھ لے کر یرشلم سے لوٹے